بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ٹاپک کنٹینیو ہے اور آج ہم جانیں گے ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے کھان پان تو کھانا پینے کے انداز ان کا کیسے تھے اوویسلی کھانے پینے کے انداز ہیلی فوڈ کھاتے تھے اور سادگی سے کھاتے تھے ہمارے آپ کے طرح سپیشلی انڈو پاک میں بہت اچھا کھانا کھا جاتا ہے اندوستان پاکستان میں برے سگیری سے کہتے ہیں کھانا بہت تیسٹی دنیا میں سب سے تیسٹی کھانا انڈیا پاکستانی کھاتے ہیں اور مشہور ہے پورے دنیا میں پاکستانی منع نہیں ہے اچھا کھانا بنائے کھائیں تیسٹی سپیشلی کھاتے ہیں وہ ہیلتھ میں خراب ہو جائیں لیکن تیسٹی چاہیے سب کو تو یہ سب میں ہم فسے ہوئے ہیں بیکاری چیزوں میں یعنی کھانا کھانا منع نہیں ہے لیکن بیکاری چیزوں میں کیسے فسے ہوئے ہیں اور صحابیات اور صحابہ ان پہ صحابہ اکرام اوورال کہیں تو ہمارے ان کے لائٹ میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے یعنی کہ عرب آج بھی کھاتے ہیں وہ اس وقت بھی کھاتے تھے تو آج کے عرب اور اس وقت کے عرب میں بھی ڈیفرنس ہے گیر مسلم بھی کیسا کھانا کھاتا تھا اس وقت تو آج مسلمان بھی وہ نہیں کرتے ہیں خیر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو کھان پان تھا وہ بہت سادھا تھا کہ مہنا مہنا یہ تو تکلیب کے ویسے ایسا ہوتا تھا کہ مہنا مہنا چلا جاتا تھا اور دو کالی چیزیں یعنی خجور اور پانی تو اس کے بعد بھی وہ جو آیا وہ ہے روایت اس کو بھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں یعنی یسا نہ کہو وہ صحابیات کے بارے میں گستاخی ہو رہا ہے کہ حضرت آئیشہ نان نف کا بڑاو تھوڑا سا انہوں نے کہہ دیا تھا تو مسئلہ یہ نہیں تھا آج کے دور میں میں بتا دوں اس کے ایکزامپل آج کے دور میں اگر ہمارے گھر میں ایک ٹوماتو اور ایک ادھرک کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری آپ کی جو بہنیں یا گھر میں ماں ہیں اور بیویاں وہ تیار رہی ہیں اس کو لیے کہ گوست بھی بنائیں کہ وہ ٹوماتو نہیں ہے فلانہ نہیں ہے یہ نہیں بن سکتا گوست نہیں بن سکتا اس کی کمی سے گوست نہیں بن سکتا جبکہ یہ کنڈیشن نہیں ہے گوست یا بریانی بننے کے تھوڑا سا بریانی میں کمی بھی نہیں ہونی چاہیے دم جتنا بھی اس کا انگریڈنٹس ہے فل ہونا چاہیے اس کے بعد کام بھی اس کے مقابلے اتنا کچھ نہیں کرنا ہے ٹیشٹی کھانا کھانا ہے اور طبیعت کو خراب کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میڈیکل انشورنس کسی کے کمپنی میں میڈیکل کئی گاؤنمنٹ میں میڈیکل انشورنس اور پیسے بھی اس لیے بچا کے بچا کے گھر میں بھی رکھا جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ ضرورت پڑ جائے یعنی کی کوئی بیمار ہو جائیں کچھ مصیبت یہ نیت یہ نیت ہو جائے ڈر کے وجہ سے وہ صحیح یہ نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیا جیسا گمان کرو گے وہاں سے اگر تم کوئی گمان کرتا ہے کہ مجھے میڈیکل امرجنسی کے لیے رکھا ہوا ہے پیسے جمع جمع آکے تو میڈیکل ہی جائے گا اگر کوئی یہ اس بات کیلئے پیسے جمع ہو گئے بھائی صدقہ کچھ لوگ ہیں زکاة بس دے رہتے ہیں ٹھیک ایٹس ہو کے اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں معاملہ وہی ہے وہ بھی ابھی بہت سارے مسلمانوں کے گھرانے ہیں ہندوستان میں بھر بھر کے پیسے رکھے ہوئے ہیں زکاة دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے بینکوں کا انٹریسٹ الگ آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے وہ الگ ہے تو ہم دیکھ لیں صحابیات میں اور ہم میں کتنا ڈیفرنس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں تک ہی حضرت آئیشہ اتنا صدقہ وغیرات وغیرہ کرتی ہی کم عمر میں جو لوگ کم عمر کے تانے ہی تھے اور صلح کی کم عمر میں بھی اتنی میچیریٹی تھی ان کے اندر اتنا صدقہ خیرات کرتی ہی کہ بعد میں اپنے لئے بھی کچھ رکھنا بھول جاتی یہ یہ تھا یہ ڈیفرنس ہے تو صحابہ اکرام جانتے تھے کہ دریہ دل بہت سخی ہیں وہ حضرت آئیشہ تو اس لئے وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے جو ہے نا بھیجتے رہتے تھے توفہ ناننا کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے تاکہ ان کا بھی گھر مطلب کچھ کھا پی سکے کچھ بھی ضرورت پوری ہو سکے تو صحابہ جانتے تھے اس بات کو اور آج ہم میں سے بہت سارے حصے ہیں ہمیں پتہ نہیں کی ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں کسی کے گھر میں کھانا بنایا کی نہیں ابھی مسلمان کی بات کر رہا ہوں نان مسلم تک آیا نہیں ہونا ہے اگر مسلمان نان مسلم بھی ہمارے ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں اس کے گھر میں مست کا کھانا نہیں بنا ہے چاہے ویجی ٹرین ہو آپ کے گھر میں مکس ویج بنا ہوئے ہیں ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے اور پڑوس تک پہنچ رہا ہے تو سوچئے ہم لوگ کہاں ہیں اور ہم لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اس کے بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو چاہیے وہ یہ مسلمانوں کی چاہیے اسلامی تو اسلام نہیں چاہیے مسلم کی چاہیے بس ہمیں کوئی نماز پڑھنے کے لئے روکے نا اور ایسے گھرانہ جو ہوتا ہے ایسا نہیں الحمدلہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو کچھ میں بات کر رہا تھا کچھ گزارات کے دنگوں وہ سب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آرے سیس فلانے انہوں کو ٹرین کیا ذہن بنایا خاص کر کے آدھی باس لوگوں کا وہ انہوں نے اٹیک کیا بعد میں پتا چلا کہ گزارات کے بھی تھے ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ کچھ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسا ہم لوگوں میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں اور تو ہم جانتے ہیں کہ ایکسٹریملی سیلفش لوگ ہیں بہیس لوگ ہیں صرف ان کی باتیں مٹھی مٹھی تاکہ ان کا گھر بنا رہے کوئی کچھ نہ کہے ان کا پرابرٹی بچہ رہے اور یہ بچے رہے ہمارے گھر بچے سب کچھ بن جائے جس کو شہید ہونا ہے مرنا ہے دوسرے مر جائے ہمارے ہم ہی زندہ رہے لمبی عمر ہمیں مل جائے سیت ہمیں مل جائے اور ہم مزے مزے کھاتے رہے آرام کرتے رہے تھاٹ سے گھمتے پھرتے رہے ہمارے تھاٹ میں کوئی کمی نہیں آنے چیئے اور ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو ہم خوش ہے نہیں ہوا تو بھی نہیں ہماری بلا سے اور ایسے گھرانے جو ہے یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں کبھی کبھی ہاں زکاة بھی دے رہے ہیں ان کے حج بھی کرے ہوئے ہیں کئی کئی عمرے بھی کرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ مسلمان لیکن پڑھوس سے پڑھوس اگر کسی کوئی تقلیب ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ مانگنے والے جو پروفیشنل بھیکاری ہیں ان کو تو پیسہ دیں گے لیکن جو غیرت مند آدمی جو دو گھر چھوڑ کے جس کو گھر میں پرابلم ہے کی نہیں کوئی سوال کوئی سوال جواب نہیں کیونکہ یہ جو فلیٹو اپارٹمنٹ میں ہم لوگ آپ لوگ رہنے والے میکسیموم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکشن بہت کم رہتا ہے ہمیں سمجھتے ہیں کہ آس پاس جو فلیٹ اپارٹمنٹ کے سائیڈ میں باجو میں وہ چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے وہ تو اپنا گھر ہے ان کے پاس تو پیسے ہوئے ہیں آج کل ہوتا ہے سب کے پاس کھانے پی نہیں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا 20 لا 30 لا کا کام پہ پولیس کو اس کو منشٹریز کو ایمیل ایمپیز کو پیسے دے کے وہ زمین لیتے ہیں زمین کوشٹ میں بھیجتے ہیں وہ جو یہ جو گھر ور کھالی کیے جا رہے ہیں ہے ٹاپک کہیں سے کہیں چلا جائے گا یہ موضوع نہیں ہے اس پہ اور بنائیں گے اب انشاءاللہ تو یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارا کھانے پینے کے لیے جو ہے ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں لیکن اگر ہمارے پڑوس میں کسی کے کمی ہے اور ویچارہ کنٹ کے چل رہا ہے اس کے دو وقت کا کھانا کھا رہا ہے ویسے دو وقت ہر انسان کو کھانا چاہیے سوالہین کا طریقہ ہے دو وقت کھانا کھانا کھاتے دے بہت پیڈ بھری ہے ٹھیک ہے اگر آپ بہت محنت دور رہے ہیں ایتھلیٹ ہو دوڑ بھاگ رہے ہو آپ مارشل آرٹیسٹ ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ہے مرد ہو عورت ہو تو آپ ٹھیک ہے آپ زیادہ لے سکتے ہیں ڈائیٹ اس کے مطابق پلان کر سکتے ہیں اپنے ڈائیٹیشن سے میں یہاں بہت بتا سکتا ہوں میں سٹوڈینٹ آف مارشل آرٹ سٹیل تو میں بتا سکتا ہوں لیکن میں یہ چیزہ میرا ٹاپک ابھی نہیں ہے موضوع پہ میں نہیں بتاؤں گا تو لیکن یہ سب کھانا پینا چٹو رہے کھانا اور کھانے کہ بعد بھی مارے گرانے میں عورتوں کو پروٹین کی کمی وائٹیمنز کی کمی منرلز کی ان کو یہ پتا نہیں چلتا تھا حاجر تائشہ کو نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں کھانا کم کھاتی لیکن نہیں ہوئی تھی کیوں کیونکہ چٹو رہا کھانا جو ہے نا یہ آپ کو پروٹینز وائٹیمنز منرل نہیں دیتا ہے چارٹ یہاں سے یہ فلکے فلانا یہ سب چیزیں اور فاسٹ فوڈ یہ سب سے نہیں جاتا ہے یہ سب بھی ایک شاجیس کے طور پہ ہے فوڈ کمپنی پیسے بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ میں چاہتے ہیں کہ بس لوگ اسی میں پھنسے رہے ہیں اور یہ دنیا میں جتنے بھی یہ ظالم لوگ ہیں فوڈ انڈسٹری بھی ان کے ہاتھ میں ہیں یہ دنیا میں کوراں مچاتے رہے ہیں تو اس طرح سے کیسے آئے گا اسلام کیسے آئے گی اسلام حکومت تو اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ گھر بھی اپنا ٹھیک رکھیں کھانوینے کے تیوار سے سیحت یہ ایک عبادت گزار عورت ہے ایک دنیا دار عورت ہے ڈیفرنس کیا ہے وہ دنیا دار عورت کھاتی پیتی ہے اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہے پیسے کمانے کے لئے صحیح اور ہم اللہ کے واسطے فٹ نہیں رکھ سکتے ہمیں سوچتے ہیں اللہ کے واسطے سیمہ میں نماز پڑھنا ہے اللہ کے واسطے ہلڈی کھانا کھا کے ہلڈ ٹھیک رکھنا ہے تاکہ اور تحجد اور عبادت صحیح سے کر سکیں اور جوش کے ساتھ طاقت کے ساتھ کر سکیں اور کچھ اور بھی کام کر سکیں دین کام تھوڑا سا چلتے ہیں گھٹنے میں پین ہونے لگے اور گھنٹوں گھنٹوں لیٹے میں موبائل دیکھ رہی ہیں سپیشل ہی عورتیں مرد مرد اجراد بھی اسی میں ہیں وہ بس ایکسٹرا ہے مرد اجراد کا پیسے کمانے جاتے ہیں تو اس لئے سب چیز چھپ جاتا ہے اگر زیادے پیسے کما گئے دیں عورتیں اس کی وقت چھپ رہتی ہونے کچھ نہیں بولتی ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں جا رہے ہیں بہت کام بہت بیزی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا دین اور معاملات جو ہے وہ ہے اور کھانا پینا جو ہے ہم اپنا ہلڈی رکھیں دین میں دو حضرت عمر کا بھی کال ہے میں اس پہ حدیث پہ جانا ہے قرآن کی جو آیت ہے وہ اسی میں سارا کچھ جو ہے نا وہ اسی میں آ جاتا ہے بہترین سائنس ہے کہ کھاؤ پیو مرزائے نہ کرو زائے کا مطلب دونوں چیز میں فیکنے میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم کھانا جتنا چاہیں کھائیں کتے کو بھی نہ دیں ہم فیک دیں نالیوں میں اور زائے ایکسیسیب بھی کھاتے ہیں انڈیزیشن وہ پرابلل موتا ہے پھر انٹیسٹ کھانا پڑتا ہے تو اپنے ہیلتھ کو جو ہے نا ٹھیک رکھیں سپیشلی عورتیں آپ کو کیلسیم آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وجہ ہم مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ تو اس لئے اپنے ہیلتھ کو ٹھیک رکھئے اور گھر میں اپنے شہر کا بھی کام کریے ٹھیک ہے گھر کا کام کریے بعض عورتیں گھر کے طرف دھیان نہیں دیتی ہیں ان کا دھیان بھار کے طرف رہت ہے اگر وہ سپیشلی جوب کرتی ہیں تو سوستیاں گھر کے نوکر کام کر لیں نہیں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آسپیشلیوں بتا دوں گھر میں جو کام کرنے والے آتے ہیں یہ اس درجے کے امانتدار آج کل نہیں ہے جرہ سے آپ موں گھومائے تو آپ کو گندہ میلہ کیسے بھی کھلا دیں گے کیسے بھی صاحب صدرہ وہ کام اس سے نہیں کریں کیونکہ وہ پیسی کے لئے کام کرتے ہیں اور وہ کوئی اتھے کلچر رہتے نہیں اور آپ کی جمہداری بھی ہے ان کو ڈسٹسپلین دین سکھانا ان کو آنیسٹ بننے کی ترگیب دینا یہ بھی ہے یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے گھر کے آپ مشکل سے کوئی دعوت کا کام کرتی ہوئی ہماری ماں میں نے تو وہ مشکل سے تھوڑا بہت کہتی ہیں وہ بھی کسور ہوا رہے ہیں کیونکہ عورتوں کو انہوں نے دنیای معاملے میں تو وہ رکھا ہے چکا چک باقی دین کے جو دوسرا ڈسٹسپلین نماز کے علاوہ اس میں وہ ٹھیک ہے عورتیں جو کرتی ہیں نہیں روک ٹھوک ضروری ہے اگر روک ٹھوک نہیں پہلے زمانے میں روک ٹھوک ہوتا تھا جہاں روک ٹھوک ہوتا تھا اس لئے لوگ ڈسٹسپلین رہتے دیں آج کل کوئی کسی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے سپیشلی گھر میں باپ والد کی بات جو ہے نا وہ کس انہوں نے اولاد سنتے نہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں وہ شوہر کی بات سنتی نہیں ہے شوہر کی عزت کرتی نہیں ہے تو بچے بھی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے بس کان میں وجود اگر نہیں رہتی بس ایسے ہی کہتے ہیں اور پتہ لگے گا سوہر بھی کریکٹر لیس ہیں تو بھی عزت نہیں کرے گی اور عورتوں کو کیا ہے وہ تو پیسے والے اس سے بندے شادی کر ان کے گھر آنے والے کر دیں یا عورت خود اپنے مجل سے کریں پیسے والے گھر کے شادی کر دیتے ہیں کردار دیکھتے نہیں تو کہاں سے ان کو سکھانے والے مرد ایسا ہونا چیز جس کا کردار شرونگ ہو پیسے اور آپ عورتوں میں کمی ہے اپنے ہلٹ ٹھیک کریے اور پیسے دیکھ کے شادی مت کریے پیسہ سکھ بھی شیکنڈری اور ماں آپ سے کہی آپ مو کھول کے مو کھول کے بولنے کا ٹائم آ گیا ہے ہمیں پیسے کے احساسات کردار والا بندہ چاہیے پیسے میں تھوڑی کمی ہم برداس کر لیں گے ایک وقت کھانہ برداس کر لیں گے کوالیفائٹ بندہ چاہیے کھولیفائٹ کا مطلب فیزکس میں پیسڈ کیمیسٹمی پیسڈ ہو یہ ضرور نہیں دنیا کا کھولیفیکشن چاہیے لیکن دین مینڈٹری ہے بیسک چاہیے لڑکا ڈسسپلین ہو ٹھیک ہے سرابی جواڑی سے شادی تو بلکل مت کریں وہ سلمان ہوتے جائیں وہ کسی لبرل کریسی گیر مسلم سے کریں اپنے آپ کو ورباد کریں اور مرد اگر آدمی شادی اس سے کریں جو عورت دیندار ہو ڈسسپلینڈ ہو سرپ سرپ نمازی اور بیسک اوپر دو پٹہ ڈالنے والی نہ ہو ڈسپلین ہو اور اس کی صیحت اچھی ہو ٹھیک ہے نئی صیحت اچھی ہو آپ جائیں آیوریز کسی اس سے شادی کریں ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے اگر معاشرہ ہم چاہتے ہیں تو پارٹنر ہم جب شادی کے وقت ایسی سیلیکشن ایسے ہی کرنی پڑے گی ہمیں اور کھان پان اپنا ایمان اپنے صیحت یہ ٹھیک رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو لمبا جائے گا کچھ زیادہ ہی بول دیا میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ ہم لوگ کے گھرانے میں چل رہے میں بھی اس پہ محنت کر رہا ہوں اور اس بات پہ کبھی بات بات گھر میں گرمہ گرمی بھی ہو رہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ چھوٹا مٹا جھگڑا ہو جائے کبھی کبھی بڑا بھی ہو جائے لیکن واپس آ جائے جھگڑا وہ لوگ کرنے کا حق ہے گھر میں جو لوگ اپنے گھسے پہ کابو رکھتے ہیں وہ واپس آ جائیں کوئی بات نہیں معافی صاحب کر لیں ٹھیک ہے آپ میں ادھر وائیس جھگڑا نہ کریں لیکن گھر میں اپنا معاملات صحیح بنا کے رکھیں بچوں کو ڈسسپلین کی پرواہ نہیں کرتے آج بھی میری بیٹی کافی بڑی ہے ماشاء اللہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں میں یہ جتانی کے لئے آپ لوگ نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ اپنے بچوں کا ڈائیٹ کا دھیان رکھیں ان کے اندر کیلسی پروٹین بیٹیوں کے اندر اور بیٹی کھائے گی پیے گی تو اچھا ہیلڈی بچے ہیلڈی بچے بچے کس سے ہوتے ہیں ماں سے ہوتے ہیں باپ بھی اپنے ہیلڈ کا دھیان رکھ انہیں کی سگریٹ پی رہے جی اس کے بعد بچوں کو کف ہو رہا ہے اس کے جمعہدار باپ ہے اگر باپ سگریٹ چی ہوئے باپ شراب پینے ہو لگ امید نہ کرے بچوں کے ادر پیپڑوں میں کوئی اور شٹماک میں کوئی پروبلم نہیں ہے جبکی دنیا دھول دھکڑ جنگوں سے گاڑی کے پولیوشن سے بھرا ہوا ہے تو آپ کھانے پینے دھیان دیں پھر سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنا اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں فٹ رکھیں اپنا ڈائیٹ مضبوط کریں اپنے اندر کے آئرین کیلسیم پروٹین کھائیں پیئیں بہت ساری آج میں اس بات سے دیکھ خوش ہوا کہ مسجد کہیں گیا بات میں بہت ساری خوات نماز کے بعد مسجد سے ڈائریک گیا تھا تو بہت ساری ٹہلتے ہوئے آئیں اس میں نوجوان لڑکے دور سے پتہ لگ جاتا ساری بھرکے والی تھے ساری ادھر عمر کی عورت ہیں اب باقی کی لڑکے چلو کچھ تو گھر میں پڑھ رہے ہیں مرد کوئی بھی ایک جوان اس میں تین چار دکھ سب ادھر موبائل لے پڑھے رہتے ہیں اور صبح کی نواز نہیں پڑھتے ماں بھی کچھ نہیں کہتے کیوں بیٹا پڑھ رہا ہے بیٹا کما کے دے گا یہ افسوس کی بات ہے اور اس سے ہیلتھ بھی خراب ہو رہا ہے گھر میں آپ لوگ ٹکا ٹوکی کرتے رہیں اگر روک ٹھوک ایک ایک مجھے والد صاحب نے فلان میں چیز جب کیک کھا رہا تو انہوں نے کھا یہ زیادہ مت کھا کرو کیک پر سٹماک کھر رہا ہوگا میں کیک کھانے کا بہت شاک ہی دھا بچپن سے اسی طرح کا دیرے دیرے میں بڑھا ہوتا رہا تو ان کی بات سنتا رہا تو جب ماں باپ روک ٹھوک کرتے وہ گصہ دیرے دیرے بچے بیس سال تیس سال کو یاد آتا ہو آپ نے کئی نہ گئی بدلتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم اسی وقت بدل جاتے تو جو بھی تھوڑا صحتیت خراب ہوا بعد میں ٹھیک ہو رہا دیرے دیرے ٹھیک وہ نہ ہوتا تو اچھا ہے کہ اللہ نے چانس دیا ہمیں کراٹ سکول گیا یہ بات ہے کہ لڑکیاں جو ایکسرسائز نہیں کر رہی ہیں بہت کم لڑکیاں جو مارشل آٹ سیکھتی نہیں مارشل آٹ سیکھیں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اپنا سیٹ ہی کرا مارشل آٹ جب آئرین پروٹین کیلسیم کی ڈیفیشن جی ہوگی تو آپ کا دل کرے گا ایک سو وک کرنے بھی دل نہیں کرے گا اپنا بس فیٹنس یہ بیلنس کر لیں اس کے بعد آپ کو ٹرین کریں ٹھیک ہے ویڈیو لمبی ہو جائے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ خیر